بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر ڈھنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی 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 ڈیجٹل پاتھ ویز میں ہم نے آج ایک بہت امپورٹنٹ گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ایک ایشو پہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے چیئرمن کو انسیریمونیسلی قانون کی خلاف فرضی کرتے ہوئے ٹینئور کمپلیٹ ہونے سے کوئی سال ساوہ سال پہلے یونی لیٹرلی ریموو کر دی گئے وہ کورٹ میں بھی گئے ہیں خیر وہ الگ معاملہ ہے اسی طرح کا واقعہ پہلے ایک دفعہ کمپیٹیشن کمیشن کے ساتھ بھی ہو چکا ہے جو خالد مرزا تھے بٹو نے رین سٹیٹ کیا گیا تھا آج ہم نے چیئرمن نیچی سی کو انوائٹ کیا ہے تاکہ ہم ہورسز ماؤت سے وہ سب کچھ سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کس طرح ہاو دس ایکشن ہے اللیگل اور اللیجیٹی میٹی ڈاکٹر تارک بنواری صاحب بیری وارم ویلکم اچھا فرسٹ آف آل ایل گو انڈ آسک یو کہ آپ سٹل ابھی تک چیئرمن ہے دیکھیں جی ایس پار ایم کنسرن یہ ایکشن تو گورنمنٹ نے اللیگل اور انکانسیٹیوشنی لیا ہے تو جب اس کے اوپر لیگل ریکننگز ہو جائے گی اس وقت پتا چلے گا تو جب وہ لیگل فیصلہ ہو جاتا ہے پھر دیکھ لیں گے جس طرف جاتا ہے لیکن اس وقت جو انہوں نے کیا ہے یہ لیگل تو جو اس وقت وہ کام وہاں ہو رہے ہیں وہ سارا کام بھی لیگل ہو رہے ہیں نہیں اس میں دیکھیں اس وقت جو اورگانیزیشن تو کافی ویک ہے اور بیسکلی روٹین کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ کچھ چیزوں میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ریفارم ساملا رہے تھے اس کو اٹیک کر رہے ہیں لوگ اور وہ ہمیں پتا ہے وہ ویسٹڈ انٹریسٹ اٹیک کر رہے ہیں مگر اس میں ابھی تک کوئی خاص پرک نہیں آیا لیکن انشاءاللہ اگر میں رینسٹڈ ہو گیا تو پھر اس کو دوبارہ سے ہم ٹیک ہو گئے نہیں ضرورت پڑے تو اس میں بھی ہم لیگل ریکورٹ سے اختیار کریں گے کہ کوٹس آکے پھر اس میں فیصلہ کریں دیکھیں چیز یہ ہے یہ ایک گورنمنٹ یہ ایک ریگولیٹری حدارہ ریگولیٹری اورگنیزیشنز انڈیپیننٹ ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کا حصہ ڈیریکلی نہیں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ انڈیپیننٹلی کام کریں گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ اس ادارے کو ایک تو مفلوج کر دیں دوسرا ہم ٹیک آور کر دیں کچھ اس کے پیسوں میں انٹریسٹ تھا کچھ لوگوں کے گورنمنٹ کا خود تو نہیں مگر گورنمنٹ کے ساتھ جو لوگ ملے ہو اور کچھ ویسے ہی گورنمنٹ کا انٹریسٹ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کٹرول کریں بٹ اینی ٹھنگ دیڈو جو ایک انڈیپیننٹ ادارے نے کیا اگر وہ گورنمنٹ اس کو چینج کرے گی تو دیکھ اس ایلیگل ایلیگلی کچھ کرتے ہیں تو اس کو پھر اگر ہم ڈریکٹلی وہاں پہ ایڈریس کریں گی اگر وہاں پہ ایڈریس نہیں ہو تو پھر کوٹس کے پاس لے جائیں کیا وجہ کیا ہوگی کچھ تو ہوئی ہوگی ایسی کیونکہ سوا سال اگر تو کچھ بھی نہیں رہ گیا نا نہیں بیسکلی تو زیادہ ایشو تو آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں تو اس کے پیشے پیسہ ہوتا ہے تو اس میں دو تین ایشوز تھے ایک تو یہ تھا کہ ایچی سی بیس سال سے بنا ہوئے اور ایسا کوئی ہوج پاچ سا سسٹم بنایا ہوا ہے پیسے ڈسٹریبیٹ کرنے یہ انیورسٹیز کو پیسے دیتے ہیں وہ ایک فارمولا ہے وہ اس فارمولے سے بیس سال سے عمل درامت نہیں ہوئی جو کہ آپ کو سو روپے دینے ہیں تو آپ کو دو سو روپے دینے ہیں کسی اور کو دو سو دینے ہیں اس کو پچاس روپے دینے ہیں جب پوچھا جاتا ہے کیا ہے کہ جی یہ تو ایسا ہوتا رہا ہے سو ایسا رینڈم فارمول اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ریسرچ سینٹرز ہمارے بنے گئے ہیں جن کو کہ تقریباً تین عرب روپے ہم سال کے دیتے ہیں جس میں سے ایک عرب روپے صرف ایک کلسٹر ہے سینٹرز کا یہ ایچ ای جے اور اس کے ساتھ ملا ہوا جو عطا اور آمان صاحب چلاتے تھے اس کو ہر سال کے ایک عرب روپے ہم ڈریکٹلی دیتے ہیں اس کے علاوہ ڈیویلپمنٹ فنڈ سے اور اس سے تقریباً ایک عرب اور دیتے ہیں بیس سال میں ہم نے چالیس عرب روپے ہم کو دیئے ہیں ہم نے ان سے پوچھا جی آپ نے چالیس عرب روپے ہمیں کیا کیا ہے یہ آنسر ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہمارا بہت سمپل سا سوال ہے چالیس عرب کا حساب لیں آپ بتائیں چالیس عرب میں آپ نے کیا اس ملک کو فائدہ بن جائے ہیں یہ آنسر ازنتیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے پرچے لکھے ہیں ہمیں کسی نہیں کوئی خط لکھے ارے بھائی پرچے خط نہیں آپ نے دوائیاں بنا دی ہیں آپ نے ویکسینز بنا دی ہیں آپ نے کوئی دوائی بنائی میں نے کہا میں شاہین میڈی کوز جا کے دیکھوں آپ کی بنی کی کوئی دوائی ہے یہ آنسر ہے نہیں آپ نے کوئی ویکسین بنائی یہ آنسر ہے یہ رسرچ لیبز ہیں ان کی انٹرنیشنل سینٹر پر کیمیکل اور بائیلوجیکل سائنسز اس کے منڈیٹ میں ہے کہ آپ نیشنل جو ہمارے میٹیریلز ہیں ان سے دوائییں اور ویکسینز بنائیں ابھی ان کا جو ایک نمبر ٹو ہے اکبال چوزری اس کا بیان آیا کہ جی اگر گورنمنٹ ہماری مدد کریں تو ہم کووڈ کے اوپر کام کرنے کو تیار ہیں بھائی آپ کو چالیس ارب روپے ہیں ہم بیس سال میں دے چکے ہیں گورنمنٹ اور آپ کے سامنے لیٹس ہیں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہے آپ کو چاہیئے تھا کہ اب ویکسین تیار ہوتی اینڈیا نے ویکسین تیار کر لی ہے چائنہ نے ویکسین تیار شرکل رشیاں نے ویکسین تیار کر لی ہے ہم لوگوں کے ہاتھ رکھ کے بیٹھ ہوئے ہم جس کر پیسے دے رہے ہیں وہ غائر ہیں کرتا کہ ہر ایک سنٹر ایک اکount دے رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ سے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا کہ آپ یہی اکاونٹ کریں گے جب پورا کریں گے تو آپ کو پیسے مریں گے مرینگے اور پورا نہیں کریں گے پیسے نہیں اس چیز کے اوپر ان کو بہت آگ لگی پھر گورنمنٹ سے ہمیں فون آنے شروع ہو گئے پرائم ایسٹر آفیس سے فون آنے شروع گورنمنٹ کے ساتھ وائی سو ٹھیک ایسٹر آنے شروع گورنمنٹ نے پوچھنا چاہیے مگر یہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ان کے فیور میں ٹیلی فون کالز آئے کن کی کالز ہیں پرائم ایسٹر آفیس سے آتے ہیں پرائم ایسٹر کے کہنے پہ آتی ہیں مجھے نہیں پتا لیکن پھر ہم نے کہا کہ جی ایسے تو آپ کی بات نہیں سن سکتے بار بار وہ لوگوں کو حرائز کرتے تھے میرے سٹاف کو میں نے کہا آپ لکھ کے بھیجیں جو آپ نے کہنا ہے میں سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیا کہنا ہے تاکہ پھر ہم فیصلہ کر سکے کہ ہم اس کے اوپر کیا کر سکے انہوں نے لکھ کے بھیج دیا اچھا لکھ کے بھیج دیا کہ جناب یہ تین سینٹرز ہیں وہ ایک کلسٹر ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے آپ ان سے کوئی اکاؤنٹی بیلیٹی نہ لیں ان کو مفت کے پیسے آپ دیتے ہیں دیکھیں جو لکھ کے بھیجا وہ اٹھ پاس سائنڈ بائی ہوں اتھارٹی کے کام پیٹنٹ آتھارٹی کون تھی نہیں نہیں وہ تو لکھا ہوتا ہے نا گورنٹ کا دصدور ہوتا ہے اٹھ ایشوڈ ویڈ دی اپرویل اف تی کام پیٹنٹ آتھارٹی پرائم نیسٹر آفیس سے نہیں یہ تو دیکھیں جب پرائم نیسٹر آفیس سے بھی ہمیں لکھتے ہیں تو وہ ایڈوکیشن منسٹری کو لکھتے ہیں تو ایڈوکیشن منسٹری کے کسی سینئر آفیسر نے فون کیا اپنا سائن کیا تو یار دیکھیں یہ ایسی بات ہے کہ پرائم نیسٹر آفیس یا کوئی منسٹری الیکشن کمیشن کو رہے کہ جی آپ دسکا کے الیکشن میں انٹرفیر نہ کریں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے اب سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی اللیگالیٹی یہ آپ ایک رگولیٹری اداری میں انٹرفیر کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کام نہ کریں اور نہ صرف انٹرفیر کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف کہ اپنا کام نہ کریں گورنمنٹ کے پیسے کی پوچھ کش نہ کریں اکاؤنٹیبیلیٹی نہ کریں ان کو اکاؤنٹیبیلیٹی سے مستثنہ کر دیں یہ ایسی فارم آف کرپشن تو میں نے کہا کہ جی یہ کرپشن ہے ہم ایسے تو اس کو اوپر نہیں عمر کر سکتے اس کو ہم کمیشن میں لے جائیں گے اور اس کے اوپر بحث ہوگی پھر جو کمیشن فیصلہ کریں اس کے بعد فوراں گورنمنٹ نے یہ ایکشن کر دیا تو ایک تو یہ بہت بڑا ایشو تھا جو کہ جو ہم نے ہو کیا دیکھو یار یہ چالیس ارف کی بات ہے ہمیں چالیس ارف کا حساب چاہیے یہ بہت سمپل بات اور اس ادارے میں اور بھی بہت مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے کون سے رول میں ہے کہ ایک آدمی بتیس سال سے اس ادارے کو کنٹرول کر رہا ہے for 32 years he has been controlling how come they can't get rid of him آپ نے دیکھا ہے پاکستان کا کوئی ادارہ فوج کا جرنال آکھے میں بتیس سال تک کنٹرول کر رہا ہے نہیں ہوگا کوئی کسی ادارے کو آپ دیکھ لیں بتیس سال کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا ہے یہ بھی ہم نے سوال اٹھایا ہے ہم نے ان سے یہ بھی اٹھایا کہ جی آپ کے ویسی ہم آڈٹ کرتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا اس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے ہم سے ڈاکٹر اتا اتا خیر انیویز ایک اور ایشو یہ نکلا ہے تین ایشوز ہمارے ذہن میں تھے دوسرا یہ تھا کہ اتا ایک کوئی نالیج ایکانومی سو کالڈ ایک ٹاسک پورٹس بنائی ہے اس کے ایسے فضول سے پروجیکٹس ہیں بیسکلی وہ پیسہ مارنے کے ایک طریقہ ہے تو ان کے اس میں انہوں نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ ہمیں تیس ارب روپے ہر سال چاہیے ہر سال تیس ارب روپے چاہیے ٹھیک ہے اور یعنی تیس ارب روپے ایچ ای سی کو ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں ملتے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں تیس ارب روپے چاہیے اور اس کے بعد اور گورنمنٹ نے ان کو کمیٹمنٹ دے دی کہ آپ کو ہم تیس ارب روپے ہر سال کے دیں گے اس کے بعد یہ ایسے ٹوٹے پھوٹے سے پروجیکٹس لے کے آگے وہ پروجیکٹس اپروو نہیں ہوتے تھے کبھی ہمارے پاس کومنٹس کے لیے آ جا تو ہم ان کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو پانچ روپے کا پروجیکٹ نہیں ہے آپ تیس ارب کیسے دے سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے ساتھ بڑا چھگڑا ہوا ہے اور یہ بھی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی انہوں نے مجھے ہٹایا وہ پروجیکٹ ان کے اپروو ہونے جرور حالانکہ ہم نہیں اپروو وہ تو سی ڈی ربلی بھی کرتی ہے اس لیبل پر اپروو ہوتی ہے نہیں دیکھو دھونس تو ہر جگہ ہوتی تھی ہمارے اوپر بھی ہمیں بھی فون آتے تھے کہ آپ اس پروجیکٹس سپورٹ کریں ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیسے کر سکتے ہیں اس کو سپورٹ یہ تو سارا کرپشن سے بھربور پروجیکٹ ہے اس کو نہیں سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے اوپر جو جو ہونسٹ کومنٹس لکھے بھیج دیتے ہیں نہیں وہ تو پھر پی ایس ٹی پی میں چلے گے وہ تو پھر پی ایس ٹی پی میں چلے گے وہ تو مطلب ایک طرح کی کونسٹیٹوشنل ایمبریلہ مل گی ان کو وہ تو دیکھیں یہ تو پھر سمبیڈی نیڈس تو آس دیس قویسٹن کہ یہ کیسے مل گئے اور ہمارے لکھے ہوئے کومنٹس موجود ہیں کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہ سارا فراود جو وہاں پہ ctw میں جاتا ہے وہ بسکلی جو ٹکنیکل آڈٹ ہے آپ کا ہوتا ہے جس پر وہ ویلیو کرتے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں Russia ctw کی کو بہت بڑا ادارہ ہے اس میں تمام ایجنسیز ہوتیں ہیں ہر کسی ٹھو کوئی کومنٹس لکھے بھیجتے ہیں نہیں لیکن پرنسپل اور کوئی تو کرتا ہو وہ تو خیر وہ تو پلاننگ میشن خود کرتی ہے ہمارا اس میں کوئی ہم صرف کومنٹس لکھے بھیج دیتے ہیں لیکن یار یہ دیکھیں پاکستان میں یہ اتنی ترانسپرنسی ضرور ہے کہ آپ کومنٹس لکھ کے بھیجیں تو لوگوں نے پھر اس کا جواب لکھنا ہوتا ہے دو سال تک تو اس کا جواب وہ نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے نا وہ فضول سے پروجیکس ہر سال وہ دو تین بولٹ پوائنٹ لگائے ہیں نہ کچھ جسٹیفیکیشن جو چیز ایک روپے میں ہوتی ہے اس کے دس روپے لگائے ہوئے ہیں ایسے فضول سے بجٹ بنایا ہوا وہ ہم سبلک کے بھیج دیتے ہیں کہ فائزہ آپ اس کو پڑھ لیں یہ تو جسٹیفائیڈ نہیں تو we think all of that is really they're just very shoddy projects دو نمبر کے project اور ان کو نہیں ہونا چاہیے تیسرے میں ایک اور ایشو تھا which the government was very interested اور ہمارے اسے اختلاف تھا گورنمنٹ کا کہنا یہ تھا کہ جنہیں یونیورسٹیز اپنے پیسے ریز کریں اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ public private partnership کے ذریعے جو یونیورسٹی کے assets ہیں اس میں آپ private sector کو ملائیں تاکہ یونیورسٹیز کے assets استعمال کر سکیں اب ایشویا تھا کہ یونیورسٹی کے پاس جو بڑے assets ہیں public sector وہ زمین اور بہت سارے groups اس وقت پیسے ہیں جو کہ زمین پر قبضہ کرنے کو تیار اور ہمارے rules اتنے ویگ ہیں کہ وہ ایک دفعہ قبضہ کر لیں تو ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا آپ نے قائد عظم ایڈنسٹی کے حال دیکھ لی ساڑھے چھے سو ایکر پہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا سکس ہنڈرڈ ایکرز 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 پرائیم لینڈ اس انڈر انڈر بخاری صاحب بھی تھے وہ یا نو ایکرز صرف ایک نہیں ہے اس پہ کئی لوگ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کو چانس دے دیں کہ وہ آپ کی زمین پہ قبضہ کر لے وہ زمین نہیں آپ کے حال سو ہم نے گورنمنٹ سے یہ کہا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا ایسے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ نہیں ہو سکتی گروپ آئے ہمارے پاس اور یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ گورنمنٹ سے بھی ملتے تھے پھر ہم سے بھی ملتے تھے کہ جی آپ ہمیں چانس دیں تو ہم یہاں پہ ہوسٹل بنائیں گے یہ کریں گے لیکن ہمیں خط چاہیئے تھا کہ یہ زمین پہ قبضہ کرنے کی اس میں پوسیبلیٹیز ہیں تو ہم نے کہا کہ جب تک اس کے سٹرونگ رولز نہیں بنیں گے یہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے گورنمنٹ کا بہت زیادہ پریشور تھا تین اف رمائنڈرز کہ ہر صورت نام میں ہم بار بار لکھ پیچھ دے کہ ہمیں اس سے یہ concerns ہیں یہ جب concerns پورے ہوں گے پھر ہم اس کے اوبر وہ کریں گے کمیٹی بنائی اس نے رپورٹ کی سب کچھ تو in principle وہ کدھر ہے وہ پروجیکٹ زمین والے ابھی تو کوئی گورنمنٹ نے نیا فیصلہ نہیں کیا ابھی رکا ہے ابھی ہم نے تو ہم نے کہ اگر تو ہمیں یہ یقین ہو کہ ہماری زمین پر کوئی قبضہ نہیں کرے تو پارٹنرشپ ہم کر سکتے ہم لیکن اس میں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں فینانسنگ کے بھی ہوتے 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 جس کے وجہ سے اس وقت ہمیں سوٹ نہیں کرتا لیکن بار کاف ہمیں پرنسپل اپوزیشن یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لاز جو ہیں وہ اتنے ویک ہیں کہ جو قبضہ کر لے گا اس کو ہٹھانا بہت مشکل ہے تو مددہ بے تیس چالیس سال کے لیے زمین گئی آپ سے اور ایس مور پھر یہ بھی تھا کہ کچھ ایسے کیس بھی ہم نے دیکھے تھے جہاں پر پرائیویر پارٹنشپ کو مسی کیا گیا تھا تو جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یونیورسٹی میں بھی کوئی اتنے سیف گارڈ نہ ہو تو پھر وہ لوگ اس کو مسی بھی کر سکتے ہیں تو بی وی 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 تین ہماری ڈیس اگریمیٹس تھی اور کوئی ہماری ڈیس اگریمیٹس آگے کیا پاتھ فیس آپ کو یہ سمجھ آگئی کیونکہ پروگرام لمبا ہوتا جا رہی آخری میں پوچھوں کہ آپ پاتھ فیس میں اس کو کیونکہ آپ نہیں ہو اگر وہ ریس کریں بہت انسٹی چیز یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جیسی یہ کرپشن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک نیٹ ورکس بنے ہوئے کرپشن کے یہ صرف یہ تو ایک تھوڑا جنرل 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 بنے مطلب یہ پیئر ریویوڈ ہیں یہ جنرل آپ کہہ رہے ہیں اس میں کئی جنرل ایسے ہیں جو جنرل جنرل پیسے لے کے پرچے چھاپتے ہیں آج آج اور کچھ لوگ وہ میرے پاس ایک ذہن میں نہیں ہے مگر کچھ لوگ عطا عطا رامان صاحب پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے بنائی ہو اس کو بھی ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ انویسٹیگیشن سے پتہ چل گیا تو پھر وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی مگر اس وقت اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک جنرل یہ دیکھو یار ایک پورا نظام ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ سٹوڈنٹ کو تعلیم مل رہی ہے یا نہیں مل کو ریسرچ سے فائدہ پہنچ رہا ہے یہ دو چیزیں آپ نے نہیں پوچھ آپ نے لوگوں کو لگایا کہ پیسے پیش ڈی بھی کرنی ہے اس پہ بھی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے مطلب وہ بھی بغیر آسانی سے لوگوں کو کروا لیکن آپ نے ان جرنل میں پرچے چھاپ رہے ہیں وہ جرنل پیسے لے رہے ہیں وہ پیسے کسی کی جیب میں جا رہے ہیں اور وہ پروفیسر جو ہیں وہ دیڈ اینڈ میں ہیں وہ دھڑھ دھڑھ اس میں چھاپ رہے ہیں اور جو ان کا اصل کام ہے کہ بھئی آپ ریسرچ کر کے ملک کو فائدہ پہنچائیں وہ ہو نہیں رہا آپ ان سے وہ سوال پوچھ ہی نہیں رہے آپ نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا کہ ان سب کو اس ڈیڈ میں ڈالا دی نی بلکو ریسرچ دیکھیں پرچے زیادہ ہو رہے ہیں کوئی ملک کو فائدہ نہیں پہنچ یہ سکینڈر اور پروفیسر ہم سے آکے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں یہ نمبر پورے یہ بتائیں آخری یہ چیز یہ باتیں آپ کر رہے ہیں مہم بین کو فیل کر رہا آپ رہے ہیں کہ گورنمنٹ پر اس لیول اس گریوٹی کا ان کو احساس ہے یا پرائیم نیسٹر کو کسی نے بتایا کہ ڈائریکٹ کی ایسے ہو رہا تھے میں خود بریفنگ دی ہیں میں اسی طرح کلیر میں بریفنگ دی ہیں اور میں تو بہت بلکل اوپن لی بات کرتا ہوں جو گورنمنٹ میں جو منسٹر ہیں وہ آر منسٹر میں اس وقت نام نہیں لے سکتا ہوں لیکن کئی منسٹر ایسے ہیں جو کہ پوری طرح کنونسٹ ہیں کہ یہ سارا غلط کام جو ہو رہا تھا اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اور جو ہم اس کو ٹھیک کر رہے تھے وہ اس کو سپورٹ کرتے تو یہ کہنا کہ جی چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ چلیں پھر تو ہمارے خیلی 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 چلیں جی اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے اور باٹم لائن یہ ہے کہ انسان کو جو باقی حیوانات پہ فوقیت ہے وہ اقل و دانش جسے تعلیم سے سیکل کیا جاتا ہے انڈرسٹینڈ اور پھر ویجن بنتا ہے سارا تو یہ جو ترقی کا سفر ہے سارا یہ ہے ہی ریسرچ اور تعلیم کی پہ بیسٹ ہے اگر آپ اسے کل کر دیں تو ملک نیچے چلے جاتے ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھا ہے کوریا اور جپان کو دیکھیں ایڈیوکیشن والا کام اس کو ہم نے درست نہ کیا تو یہ جو ایک ساری لائیبیلیٹی ہماری بن سکتی ہے جس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بھارا ہی پات فیز جس پہ چل کے ہمیں ترقی کا سفق کنال اللہ اللہ حافظ